پوزیٹیو بات یہ کہ آج پانچمہ کنزیکیٹیو لگاتار دن ہے جو اپیل سنی جارہی ہے اور بہت باریکی سے سنی جارہی ہے اس کی وجہ یہ کہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں اور بڑے عجیب و غریب حالات میں کیس کنکلوڈ ہوا جسٹس میانگولیسن اورنگزیب صاحب وہ تمام تفصیلات جاننا چاہتے ہیں اور ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم ان کو کامپریہنسیولی اسسٹ کریں کہ یہ کیس کیسے کنکلوڈ ہوتا ہے کیا پریشرز تھے اس کیس میں کس طرح شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کی اپوائنٹڈ وکلا کو میدان سے ہٹایا گیا اور وکلا کو میدان میں لائیا گیا اور وکلا کو میدان میں لانے کا مقصد صرف ایک تھا کہ لیگل فارمالٹی رات و رات فلفل ہو جائے دو دو تین تین سوال پوچھ کے گواہ بھختائے جائیں دس گواہ ایک دن میں دس گواہ ایک دن میں کل ملا کے اکیس گواہ فورٹی ایٹ آورز میں جو آج کوٹ نے سب سے شاکنگ چیز ابزرف کی میں نہیں کہتا کہ ججز کا کیا رییکشن تھا پر میرا خیال ہے کہ وہ شاکنگ لگی ججز کو کہ ان وکلا کو اتنے مشکل کیس میں جس کی اسلام آباد ہائی کوٹ نے تیس بتیس دن تک بیل سنی جس کی اپیل اسلام آباد ہائی کوٹ لگاتار آج پانچوہ دنیں سن رہا ہے یہ نوجوان دو وکلا ایک رات پہلے جن کو ذمہ داری تھمائی جاتی ہے فائل نہیں تھمائی جاتی ہے ذمہ داری سومپی جاتی ہے اگلے دن صبح وہ جتنے مرضی ذہین ہوں جتنے مرضی قابل ہوں جتنے مرضی ان کی سٹینڈنگ ہو وہ اگلے دن صبح آتے ہیں کوٹ میں اور وہ ایک دن میں دس گواہ ریکارڈ کر جاتے ہیں اس پر رییکشن تھا ججز کا بڑا سٹرانگ رییکشن تھا انہوں نے یہ بھی آج پوچھا کہ یہ وکلا کب پوائنٹ کیے جاتے ہیں میں نے کہا یہ تب پوائنٹ کیے جاتے ہیں سب سے پہلے جب کسی ایکیوزٹ کو مالی دشواریاں ہوں وہ کنگال ہو جس کو ہم پاپر کہتے ہیں نمبر دو وین ہیز ان ریپیزنٹڈ سو نا ماشاءاللہ دونوں ہی اپیلنٹس دونوں ہی ہمارے کلائنٹس سائبے حیثیت ہیں جتنے بھی آپ کیسز بنا لیں وہ جیسے تیسے بھی مینج کر رہے ہیں وہ وکلا کو فورڈ کر رہے ہیں وہ لیگل ایکسپنس مینج کر رہے ہیں پولٹیکل وکٹمائزیشن تو ایسی ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہی یہ اٹھارہ مہینہ شروع ہو گیا ہے اٹھارہ مہینے ہو گئے ہیں کئی فرنٹس ہیں لہور اسلام آباد کوئٹا کراچی ہر شہر میں آپ اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے مقدمہ سر نکالتا ہے کہ ہم عمران خان کے خلاف کیس ہے شاہ محمود قریشی کے خلاف کیس ہے سو پولٹیکل وکٹمائزیشن کی جو اسے کہتے ہیں نا اخیر ہوئی بھی ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ ہر کورٹ کے آگے سر جھکا رہے ہیں ہر کورٹ کے آگے جو وہ افورڈ کر سکتے ہیں جس کو وہ انگیج کر سکتے ہیں جس وکیل کو وہ وکیل یہ میں ضرور کہوں گا چاہے عمران خان صاحب ہوں چاہے شاہ محمود قریشی صاحب ہوں ان کے وکلا نے سترہ مہینے میں بڑی رسپونسیبیلٹی سے اور بڑا ڈیلیجنٹلی اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہیں کوئی لائر کیرلس نہیں ہے کوئی لائر ریکلس نہیں ہے کوئی لائر اپنی ڈیوٹی سے غافل نہیں ہے ایک دن وکیل کے نا پیش ہونے سے جن کو لیڈ کانسل سکندر زلکر نین سلین جن کا آپ نام سنتے رہے آج بار بار ہوت میں ایک دن ان کی دانت میں تکلیف ہوئی وہ اپنا ایک دانت نکالنے گئے جہد صاحب نے سارے دانت بار نکال دی ہے میں تو یہی کہوں گا مسئلہ ایک دانت کا تھا انہوں نے کہا سارے دانت ایک دن میں دس دانت ایک دن میں نکالے اور اس سے اگلے روز بکایا گیارہ دانت نکالے اکیس دانت انہوں نے نکال دی ہے اور دس سال سزا جو ہے وہ انہوں نے تھما دی یہ بس آمد ہوئی بٹا ہے ٹو سیٹ سو بات یہ ہے کی تھی انہوں نے کون سا ٹارگٹ تھا جو انہوں نے اچیف کرنا تھا جو ٹارگٹ تھا وہ انہوں نے اچیف کر لی اور ایک اور بات کہتا رہوں آپ کے سوشل میڈیا پہ بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ اس خدا نہ خاصتہ ریمانڈ کی طرف تو نہیں جا رہا ہرگز نہیں جا رہا ہرگز نہیں جانے دیں گے اور ججز کبھی نہیں لے جائیں گے اس کیس کو ریمانڈ کی طرف کیا وجوہ آتے ہیں پاکستان کی اسٹری کا سب سے مہنگا ٹرائل ہے یہ سائیفر ٹرائل آپ جا کے ریکارڈ نکل والیں آپ کو کاؤسٹ پتہ لگے گی کتنی دفعہ پہلے ہماری دکتیں چھوڑ دیں کتنی دفعہ سرکاری گواہ بار کے ملکوں سے لائے گئے اور ان کو ٹھہرایا گیا کتنی دفعہ ان پر جرا ہوئی کتنی دفعہ ان پر گواہ کا نمبر لگا کتنی دفعہ ڈاکیومنٹس پر اگزیبٹ ہوا کتنی دفعہ چارج فریم ہوا پچاس ففٹی سکس ٹائم تو نمبر لگ گئے ہیں گواہوں پہ ایک کیس کی تین دفعہ تو بے حرمتی ہو چکی ہے چوتھی دفعہ نہ کریں دیکھیں میں نے کل بھی کہا تھا آج پھر رپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ بات اہم ہے وہ سی ایس ایس کی بھی تین اٹیمٹس ہوتی ہیں اور میاں بیوی کی لڑائی کی بھی تین اٹیمٹس ہوتی ہیں کوششیں ہوتی ہیں چوتھی کوشش چوتھا موقع نہ کبھی کسی کو ملتا ہے نہ دینا چاہیے اور موقع بھی اس لیے نہیں ملنا چاہیے جب غلطی بھی سرکار کی ہو جج کی ہو اور پروسیکیوشن کی ہو اس کا خمیازہ کبھی بھی ملزموں کو نہیں بھگتنا چاہیے یہ زیادتی بلکل نہیں ہوگی ریمانڈ والی جب ایک دفعہ اور جب پانچ دن ہو جائیں اپیلز کو سنتے ہوئے تو پھر یہ امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہے اتنے گھنٹے ہو گئے ہیں دس گھنٹے عدالت کے آگے سارے میرٹس کھلیں ایکوٹل کی میں آپ کو سب سے بیسٹ دو گراؤنڈز دے جاتا ہوں کمپلینٹ میں عمران خان صاحب شاہ محمد قریشی کا نام ہی نہیں ہے ان کا رول ہی نہیں ہے انکوائری پہلے شروع ہو جاتی ہے دو ملزموں کو بڑے طریقے سے بیچ میں سے نکال دیا جاتا ہے سترہ مہینے یہ کیس انکوائری سسپنڈ رہتی ہے انہوں نے کوئی بیان عمران خان یا شاہ محمد قریشی کے خلاف عدالت میں نہیں دیا اور جب انہوں نے بیان خلاف نہیں دیا تو ان کو سرکار نے کیوں نہ ان کو ہوسٹیل ڈیکلیر کیا کیوں نہ ان پر جرہ کی سب سے امپورٹنٹ بات سب سے اہم بات پورا کیس آپ سے پوچھتا ہوں مدہ کیا ہے آپ بتا دیں سائفر کی سائفر کیس کے اندر ہے ہی نہیں جات صاحب حیران ہے جب مدہ ہی نہیں موجود تو یہ پروسیکیوشن کس بات کیا آپ کو ایک بات بتا دیں تو ہوں سیکشن فوٹین کہتا ہے جب سینسٹیو ایویڈنس آئے گا تو پبلک کو باہر نکال دیا جائے گا یہ نہیں لکھا سیکشن فوٹین میں کہ سینسٹیو ایویڈنس ہی باہر نکال دیا جائے گا تو جب سینسٹیو ایویڈنس ہی باہر نکال دیا تو کیس کھڑا ہی نہیں ہو سکتا چاہے دس دفعہ ریمانڈ کر کے نیچے بھیج دیں روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے ڈیلی بیسیس پر آپ آ رہے ہیں تو ڈیریکشن اس کیس کی کہاں تا کس طرف جاتی بھی دکھائے دے رہی ہے اب تک کہ جو جڈج سائبان کے ریمارکس آئے ہیں اس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ معاملہ کیا سائفر کیس اڑنے جا رہے ہیں دیکھیں 100% this is a case of ایکویٹل آپ کو اس کی انڈیکیشنز بتا دیتا ہوں کانٹروورشل کیس ہے اس میں کوئی دورائے ہیں نہیں رات کی تاریکی میں ہوا کوئی دورائے نہیں ہے ہیسٹ میں ہوا جلدبازی میں ہوا اجلت میں ہوا کوئی دورائے نہیں ہے سپریم کورٹ نے جو اوبزرویشنز دے دی ہوئی ہیں اپنی بیل میں اور بیل گرانٹ کی ہیں وہ کافی ہیں آپ نے سپیچز سن لی ہیں میں کہتا ہوں آپ چھوڑ دیں میٹرک کا بچہ چھٹی جماعت کا بچہ اب وہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے چھٹی جماعت کا بچہ اس کو آپ یہ دونوں تقاریر سنا دیں شاہ محمود قریشی کی اور عمران خان کی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں آکسفورڈ اور کیمرج سے پڑے ہوئے لوگوں کی پروسیکیوشن ہو رہی ہے اور جوڑی بنا کے ہو رہی ہے اس کو آکسبرج پروسیکیوشن کہوں گا میں یہ بڑی انفورچنیٹ بات ہے بہت آج ریپینٹ کرے گا ریگریٹ کرے گا کہ ہمارے قابل میں نے جیسے شاہ محمود قریشی صاحب نے جب بھی تقاریر کی ہیں اپنی رسپونسیبیلٹیز نبھائی ہیں بڑی اتیاط سے بولتے ہیں بڑا نپاتولہ بولتے ہیں اس تقریر میں بھی بڑا نپاتولے بولے سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا ان کو اس تقریر پر دس سال کے لیے اندر رکھا ہوا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ